انہا دی شکل والا ہی رلدہ ملدہ انہا نو اتھے بھی رزق دیتا جائے گا وَلَهُمْ فِيهَا ازواجٌ مُتَحَرَتٌ اور اتھے انہا نباس تے جوڑے بھی ہونگے جیڑے بڑے پاک ہونگے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُون اور سب تو وڈہ معاملائے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہودے وچرین گے اے ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں جیڑی بشارت دیتی جاندی ہے منن والینو تے اوہ دے مطابق عمل کرنوالیانو کہ اللہ تعالیٰ انہا نو اتھے اوہ زندگی عطا کرے گا جیڑا ہمیشہ رہ گی اور اتھے ہر قسم دی انہا دے دیلان دی خواہش پوری کیتی جائے گی اور ہر قسم دا انہا نو رزق دیتا جائے گا اور اتھے انہا دے واسطے جوڑے بھی ہونگے جیڑے بڑے پاکیزہ ہونگے اور ہمیشہ ہمیشہ رہ گی اگے ہون ذکر کیتا جاندہ کہ اوہ جنہوں کوئی واسنی سے چل دا تے اعتراض کر دے دے سر قرآن مجید تے یہ اللہ دا کلام ہے اللہ دی وزی ہستی ہے لیکن دے کہتے مچھت دی مسال دے دن دا تے کہتے مکھی دی مسال دن دا ایک امہ ہے تو فرمایا دیکھو اس ساریاں مسالہ تیانو سمجھان لی دیتی ہیں جاندیا نے کہ تاکہ تیادے کو گال پلے پہ جائے اس کر کے انہا دا ذکر اللہ تعالیٰ کردہ ہے جنہوں نے نال تیانو واہ پہن دیا اور جنہوں نے تیادی زندگی دے معاملے اس کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ بلکل نہیں شرمان دے اس طرح کے مسال بیان کرن مابعوزتن مچھت دی فما فوقہا یا اس طرح بھی کسی چھوٹی چیز دی فَامَ اللَّذِينَ آمَنُ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِ رَبِّهِمْ جنہوں نے مننوالے نے اللہ تعالیٰ نوودِ قرام نووتیں جان دینے اچھی طرح کہ حق ہے جنہوں نے رب دی طرفوں نازل ہویا وَامَ اللَّذِينَ قَفَرُوا اور او لوگ کے جنہے کافر نے نامننوالے نے فَيَقُولُوا نَمَازَ عَرَادَ اللَّهُ بِحَذَ مَسْحَلَا او اطراز کردے نے کہ کی اللہ نے چایا ہے اے مسالہ بیان کر کے يَوْزِلُّو بَهِ كَسِيرًا وَيَحْدِ بَهِ كَسِيرًا او گمراہ کردہ انہا دے ذریعے باوتے انو اور باوتے انو حدایت دیندہ اے ہی ہے قرآن مجید جیڑا بہت سارے لوگان دے واسطے حدایت دا ذریعہ بن جاندہ لیکن کچھ لوگ ایسے اندے نے جیڑا اس تو گمراہی لے لیندے اونا دے بارے دست دیتا کہ گمراہی کنننو مل دیئے وَمَا يُزِلُّو بَهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وہ گمراہی مل دیا انہا نو جیڑے کے اللہ دے نافرمان تے فاسق نے اے ہا فاسق کون نے اللہزین ینکزون اہد اللہ اونے جیڑے اللہ تعالی دے اہد نو توڑنوالے مِن بَادِ مِیسَا کے ہی انو پُختا کرن تو باد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بَهِ اورو قطع کرنوالے انہا چیزانو جننا دا اللہ نے حکم دیتا ہے جوڑن دا این یو سلا کے انہا نو جوڑیا جائے وَيُسِدُونَ فِي الْدَرْزِ اور انہا نو گمراہی مل دیا جیڑا فساد پیدا کرنا چاندے انہا زمین بچ اولائقہ ہم الخاسرون اے ہیں جیڑے سب تو زیادہ کارٹیچ رینڈ والے اے ہیں جنہا نو گمراہی مل دیا انہا دیاں اے صفتہ بیان کیتیاں اب تو پہلی صفت اے ہے کہ اللہ دے اہد نو توڑ دین اے ہو اہد جیڑا اہد الاسدی صورت اللہ تعالیٰ نے سارے انسانہ کوڑن لیا ہے تیتھے آکے انسانوں نو توڑ دیندہ اللہ نو اپنا رب من کے او دی بندگی نہیں کردہ بلکہ اتھے ہور کسے نو رب من کے او دی بندگی تے جنگی گزارن دیندہ کرن دیندہ تیتھے ایسے لوگ اندے نے انہا نو فکر قرآن مجید گمرہ ہی دیندہ دوسرا فرمایا ممباد اے میسا کے ہی او دے پختہ کرن تو باد اے پختگی او دو آن دیئے جدو انسان اس دنیا چاہ کے اللہ تعالیٰ دا اقرار کر لیندہ او دی توحید دا اور او دی رسولان دا تو گویا اس نے اپنے اس اہد نو پکا کر لیا اے جیدہ ذکر قرآن مجید چاہن دا ہے جیدھے اللہ تعالیٰ فرماؤن دا ہے وذکرو نعمت اللہ ہے ریکم اے مسلمانو اللہ تعالیٰ دی نعمت دا ذکر کرو جیدی تیادے تے ہوئیے ومیساقہ اللہ جیدی واساقہ کم بہی اور او دا پختہ اہد جیدے اللہ نے تیانو بن لیا جدو تسان اس چیز دا اقرار کر لیا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو گویا تسان اس اہد نو پکا کر لیا اللہ تعالیٰ دینا اس قل تم سمینا و آتانا جدو تسان اللہ تعالیٰ دے پیغام نو سنیا اور انو من لیا تو دی اطاعت قبول کر لی تو گویا انسان جدو اتھا آکے اللہ تعالیٰ دی وحدہ نید دا وہ اقرار کر لیندہ ہے او دے رسول اللہ نو من دا ہے تو گویا اس اہد نو وہ پکا کر لیندہ ہے تو فرمایا اے فاسقوں نے جیدے اتھے من کے پھر انو توڑ دیندے نے اللہ تعالیٰ نو بھی من دے ہیں او دے رسول اللہ نو اب اقرار کر دے ہیں لیکن پھر او دے تے پورا نہیں اتر دے تے اے ہیں جنہاں نو فی قرآن مجید گمرا کر دا ہے دوسری صفت بیان کی تی ہے اللہ تعالیٰ نو اس دنیا نو چلان لی انسان نو رشتیاں ویچ جوڑیا ہے تے اس دنیا نو چلان لی ہونا دے حق معین کی تے اس کر کے جیدے اللہ نو منن آرے نے وہ حق ادا کر دے نے تنہاچہ قرآن مجید ویچ جتے بھی کتے اللہ تعالیٰ دے حق دا ذکر ہوندہ ہے تو دے بعد لازمان ذکر ہوندہ ہے والدین دے حق دا قرابت داران دے حق دا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیدی رشتے داری قائم کیتی ہے انہاں دے حقوق معین کیتے نے تے انسان دے اٹھے لازم آندہ ہے کہ انہاں حق جیدے نے انہاں پورا کرے تو فرمایا اے او فاسق اندے نے جیدے کے قطع رحمی کردے نے انہاں حق نو ادا نہیں کردے اور اللہ تعالیٰ دے بعد اللہ دے حق بھی ادا نہیں کردے او دے نار بھی کیتا ہوئے آئے توڑ دیں دے نے اور انساناں دے نار جیدہ انہاں تے حق قائد ہوندہ ہے وہ بھی پورا نہیں کردے اپنے والدین دے مخالفت بھی کردے نے اپنے جیدے رشتے دار دیں انہاں دے نار بھی قطع رحمی کردے نے اے ہے انسان جیدوں پھر پھول جاندہ ہے اللہ نو تو انہوں دوسرے حقوق بھی انہوں یاد نہیں رہندے حالانکہ انہوں یہ جان لینا چاہیدہ ہے اللہ تعالی نے جیدہ رشتے ہیں چھ جوڑے ہیں تے ہر ایک دا حق رکھے آئے اور سب تو بڑا انساناں ویچوں حق ہے والدین دا جیدے بارے چھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالی دی خشلود دی بھی والدین دی رضا ویچے تے اللہ تعالی دا غصہ والدین دے غصے چھے اگر انسان کو انہوں نے حق نہیں ادا کردہ تو اللہ اوزے تو قدی راضی نہیں ہوندہ اے ہی معاملہ جیدہ وہ باقی رشتے داران دے حقوق دا ہے اور ایک قطع رحمی جیدہ بھی کردہ ہے اللہ تعالی اس دنیا ویچ بھی اسنو سزا دے دن دا ہے دی جیڑی کے قطع رحمی جیڑی ہے وہ اختیار کردہ ہے اور اللہ تعالی نے اے سزا جیڑی ہے وہ آخرت دی سزا تو علاوہ رکھی ہوئی ہے تو ایتھے ویودہ ذکر کردیتا ہے کہ اللہ تعالی دے حقوق دبا سب تو وڑا حق والدین اور رشتے داران دا ادھا بھی پاس کرنا چاہیدہ ہے تو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْلَرْضِ اور پھر اے نے وہ فاسق اور نافرمان جیڑے زمین تے فساد کردینے اللہ دی حاکمیتن نہیں ماندے بلکہ اتھے ظلم تے رہ کے زندگی گزار دینے اور ظلم زمین دے اتھے فساد یہی ہے کہ اللہ نے نہ حاکم مننے آجائے بلکہ حاکمیت کرنی کوشش کی جائے اے ہے وہ نشانیاں جیڑی ہیں دسیہ نے انہا فاسقان دیا جنہوں قرآن گمراہ کردہ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تے لوگ کان دی ہدایت لی نازل کیتا ہے اور انہا دی رہنمائی لی نازل کیتا ہے جیڑے بھی مننن والے نے انہا دی رہنمائی دا ذریعہ ہے اولائقہ ملخاسرون تے اے ہیں جیڑے فاسق نے جیڑے اللہ دے حق بھی ادا نہیں کردے اپنے والدین دے اور رشتہ داران دے حق ادا نہیں کردے تے زمین چے فساد کردے نے اے ہیں جیڑے کاٹے چرین والے نے اور اے ہی ہیں جیڑے خسارے دینار دو چار ہون والے نے اس تو بعد آخر دے بارے تیسرا ایمان جیڑا ادا جکر آ گیا فرمایا تُسی کس طرح اللہ تعالیٰ دا انکار کردے ہو کہ تُسی کنتو ممواتن تُسی مردہ سو فاہیا کم اللہ نے تیانو زندگی دیتی سمہ یمیتو کم پھر اللہ تعالیٰ تیادت موت تاری کرے گا سمہ یوہیکم پھر تیانو زندگی کرے گا سمہ الہتو جعون اور پھر تُسی او دے سامنے پیش ہو جاؤ گے اے ہے اللہ تعالیٰ نے جیڑا انسان نو اس دنیا دی زندگی دیتی ہے او دنبار پھر موت تاری اندی ہے او دنبار پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور پھر اللہ دے سامنے پیشی ہوئے گی اتھے ذکر کیتا ہے بڑے جیڑا ہے اختصار دن آل اے معاملہ جیڑا سورہ مومن دے وچ پوری طرح دسیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جس دن جہنم وچ لوکا نو سوٹے آ کافرہ نو تو کہن گے اللہ تُس سانو دو دفعہ زندگی دیتی دو دفعہ موت کی دیتی ہے ہن تیسرا چانس بھی سانو دے لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں میں تیانو پورا موقع دیتا سی پوری صلاحیتان دیتی ہیں سی اس کر کے تُسے اس تو فائدہ نہیں اٹھایا تو ہن تیسرا موقع نہیں ملے گا اے ہے وہ تین زندگیاں دو زندگیاں جیڑی انسان نو مل دیا سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے انساناں دیا اروان نو پیدا کیتا اُنہا کلو اے دیا لست لیا پھر اُنہا اروان نو جیڑا ہے اُنہا نو صلاح دیتا گیا اس تو بعد پھر انسان دا جسم بن دا ہے تو پھر روح لیا کے دن آل جوڑ دیتی جان دی ہے اے ہے دوسری زندگی جیڑی روح اور بدن دی اس تو بعد جیدو انسان تے تھے موت تاری اندی ہے تیدہ جسم جیڑا ہے اوہ ختم ہو جان دا ہے تو روح پھر جیڑی ہے اوہ قائم رہن دی ہے تیفے تیسری زندگی جیڑی ہے اوہ ہے قیامت دے دن پھر جیڑی بدن اور روح دے نار انو ملے گی تو اوہ دا ذکر ہے دیکھو اوہ اللہ ہے جن نے تیانو زندگی بھی دین دا ہے موت بھی تاری کر دا ہے تیفے اوہ دے سامنے پیچی ہے اوہ دا تسی کے میں انکار کر دے ہو کیوں انہوں نہیں مان دے ہواللزی خلق لکم ما فی اللہ سے جمعیہ ذرا سوچو تے صحیح اوہ اللہ ہے جن نے تیادے واسطے پیدا کیتا ہے جو کچھ بھی تیانو زمین تے نظر آندا ہے جو کچھ بھی زمین ویچ موجود ہے تو جو کچھ بھی زمین دے اتے ہے اس سارے دا سارا اللہ تعالی نے انسانہ واسطے پیدا کیتا ہے ادھا جائزہ لے آجائے پھر صاف نظر آندا ہے کہ واقعی جو کچھ بھی زمین دے ویچے یا زمین دے اتے ہے یا اس فضا دے ویچے انسانہ واسطے ہی ہے جمادات ہے تو وہ بھی انسانہ لی ہیواناتے تو وہ بھی انسانہ لی نباتاتے تو وہ بھی انسانہ لی اس زمین دے ویچ جو کچھ بھی ہے انسانہ واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے آج سانو پتا لگتا ہے کہ اے پہاڑ بھی اللہ تعالی